ڈپٹی کمیشنر ملتان وسیم حامیسندو نے اختیرا سے تجاوز کرتے ہوئے پی ایم ایس افسر کو اٹھوانے کے بعد ایک اور ناکام کاروائی ڈال دی ڈی ایچ کیو شباہ شریف ہستال میں عدویات کام دینے کے الزام پر ڈسپینسر پر تھپڑ برسا دیا اور گالیوں پر اترائے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن سراپ احتجاج سنوار کو ہر تال و دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ڈپٹی کمیشنر ملتان وسیم حامیسندو نے گزشتہ روز ڈی ایچ کیو شباہ شریف ہستال کا دورہ کیا اور باوسوک ذرائع کے مطابق وزٹ کے دوران ایک مریض نے ان کو عدویات نہ ملنے کی شکایت کی تو ہستال کے گراؤنڈ فلور پر واقع فارمیسی پر چلے گئے وہاں فارماسیسٹ کو مبینہ طور پر گالیاں دینا شروع کر دی کہ عدویات کیوں نہیں دے رہے اس کے بعد وہ اوپر والی منظر پر گئے اور فارماسیسٹ و ڈیسپینسر کو آڑے ہاتھ ہو لیا کہ میڈیسن کیوں نہیں دی ڈپٹی کمیشنر نے اس افسار کیا کہ اس پرچی پر دوائی کس نے دی ہے ہم اگر جواب ملنے سے قبل ہی ڈیسپینسر آتف کو تھپڑ جڑ دیئے اس موقع پر انہوں نے مبینہ طور پر فارماسیسٹ اور دو ڈیسپینسر کو شدید برا بلا کہا اپنے روائے کا اندازہ ہونے پر انہوں نے ہستال کے سی سی ٹی وی سسٹم کی ہارڈ ڈسک مکروالی اور ساتھ لے کر روانہ ہو گئے ذرائع کے مطابق اس واقعہ پر عملہ سراپ احتجاج ہے جبکہ متاثرہ ڈیسپینسر آتف نے اپنے ویڈیو بیان میں انصاف کا مطالبہ کیا ہے السلام علیکم میں ڈی ایج کوئی شباز جو ملتان سے بات کر رہا ہوں ہاں یہاں پر ڈی سی کا وزٹ تھا جو پہلے آئے ہیں فارماسی میں نیچے انہوں نے جا کہ وہاں پر ڈیسپینسر کو بیسی کیا انہوں نے گالیاں بھی دیا اور کہا کہ میڈیسن کیونے دے رہے ہیں پھر اوپا رہے ہیں ہم وہاں پر ڈیفٹی کر رہے تھے وہ اندر آئے ہیں اور کہا کہ یہ پچی پر کس کو میڈیسن دیا ہاں لگے ہم نے فرنڈ نکالے میڈسن کچھ بھی نہیں دی اور انہوں نے بہت کوئی بات بھی نہیں پتے سیدھا ہمیں سپر مات گئے پھر وہ خائب ہو گئے اور نیچے گئے اور اوپر پھر وہاں سے گئے آئی ٹی رون میں سے انہوں نے آئی ٹیسپ بھی نکال لی اور جنہوں نے ہماری فوٹو بنائے تھے ویڈیو بنائے تھے ان سے موبائل بھی لے گئے ہیں یہ ہمارے ساتھ نائنصاف ہوئی ہے ہمیں انصاف دیا جائے پنسر نے مزید بتایا کہ جنہوں نے ہماری ویڈیوز اور تصویر بنائی تھی وہ بھی ساتھ لے گئے ان کا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصاف ہی ہوئی ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ایمیش شباہ شریف ہسپتار ڈاکٹر نظیر حراج نے روز لامہ قوم کا اپنے موقف میں بتایا کہ ایک مریض کی پرچی پر پیراسٹیمول کی دس گولیاں لکھی ہوئی تھی مگر فارمیسی سے مریض کو چھ گولیاں دی گئے جس پر ڈپٹی کمیشنر برہم ہو گئے تام واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کرتی گئی ہے اور سی او ہیلتھ ملتان ڈکٹر ریاض مسوئی اس واقعے کی انکوائری کریں گے دوسری جانب چیئرمن پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسیشن شباہ شریف ہسپتار محمد الیاس نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے جس پر ملازمین سراب احتجاج ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سموار کو ہرطال اور آئندال لاحمل کا اعلان کریں گے ملازمین کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی پر خاموش نہیں رہیں گے پی ایم میں ملتان کے سینئر نائب صدر ڈکٹر مرتضی بلوش نے روزنما قوم سے گفتگو کرتے ہوئے اس لیے ہم پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے ساتھ ہیں اور ان کے احتجاج اقدام کی حمایت کریں گے ترجمان ڈپٹی کمیشنر ملتان وسیم یوسف نے اس حوالے سے موقف میں بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا واضح ہے کہ چاند روز قبل بھی ڈپٹی کمیشنر ملتان وسیم حامی صندو نے ایڈی سی آر ابو بکر اور اسسسٹڈ کمیشنر سیٹی عبدالسامی شیخ کے ذریعے پی ایم ایس افسر صاحب ریجسٹرار شفیق چانیوں کو اٹھفا کر اپنی رہائشگاہ پر روکے رکھا تھا لیکن کسی بھی قسم کے ثبوت نہ ملنے پر معاملہ رفض افق را دیا یہاں یہ امر توجہ طلب ہے کہ ڈپٹی کمیشنر ملتان تاحال اپنے براہ راست زیر انتظام شوموں ریجسٹری برانچ لائسنسنگ برانچ سمیت دیگر برانچوں میں سالہ سال سے جاری کرپشن کے نیٹورک پر کابون نہیں پاسکے اور اپنے کام خانوال سے کلیریکل سٹاف کو بلا کر کروا رہے ہیں کلیریکل سٹاف کو بلا کر کروا رہے ہیں